آج جہلم کا ایک زبرتس قسم کا رسوائے زمانہ انسان اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے تو ابن تیمیہ کی کیا بات پتا ہے کہاں پہ راجہ بھوج کہاں پہ گنگو تیلی ابھی مرزا جہلمی کا فلیپ آیا نے کہتا ہے کانوں پتہ نہیں میں کون ہے اچھا ان کیا جو کون ہے کہنا میں منگولوں دی اولادی چھو خود کہہ رہا ہے کہنا میں منگولوں دی اولادی چھو بات سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے کہتا ہے میں منگولوں کی اولاد میں سمجھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میں کہاں تیلی پتہ ہے کوئی حضور دا کوئی کتا اٹھے گا جیڑا تیری گردن تینجات رکھ کے تیرے دو ٹھوٹے کر کے رکھ چھٹے آج ہر بدبخت اولو اٹھ کے صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور یہ زہر کا پیالہ پیلے کا بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ پیلے گا زہر کا پیالہ یہ نہیں بیٹھے گا سامنے اور مرزا جیل میں بولے گا اجھے غصبہ کہاں سے چلے گے کتے دے دماغ میں جی پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ کتے دے دماغ میں جی پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ ککھ نہیں آمدہ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پینابہ ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے حضرات اگرامی کا تری اوقات کیا ہے تری حیثیت کیا ہے ترا مقام اور منصب ترا مرتبہ کیا ہے ہاری بنے دیمیاں سے محبت کرنے والا ترے وجود پہ پتھوکے گا ترے گردار پہ پھوکے گا تری صیرت پہ پھوکے گا ترے نصب الین پہ پھوکے گا ترے نظریہ پہ پھوکے گا ایک مولوی اٹھیا نما اسلام دے نہا تے انہیں اسلام دا پردہ ہو رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا آن دا ہے نا بابیاں نو میں جاننا اے خبیصہ تو تے اپنے پیونوں نہیں جان دا تنوں کی پتا ہوئے نا بابیاں دے کمال دا ہاں آئے کل وہ کمرے والی سرکار بھی وارد ہوئی ہے اس کا کام ہی بس بیٹھ کے کیڑے نکالنا ہے اور اس کو بیچارے کو آتا بھی کچھ نہیں ہے بس کیڑے نکالے گا بیٹھ کے ہی ہے ہی ہے ہی ہے کیڑے والی سرکار تو مر جان ہے کیڑے کٹ کٹ کے تو مر جان ہے تیرے جیسے کئی مر گئے تیرے جیسے کئی مر گئے تو سڑ تو مر تو اپنے کمرے نی مر جان ہے کیڑے کٹ کٹ کے یہ کادیانیت اور ریفز کا جو مکسچر ہے یہ شخص یہ جیہم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا اس بیڑیے نے وہ چیز کھیچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی اس رافزی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معایز اللہ منصوب کرنے کی کوشش کی یاد رکھ اگر ایندہ تو خاجہ مہینو دن چشتی جمیری تو داتا گنج بکشالی جمیری دے ہوتے کوئی ایسا تبصرہ نہ زیبا کی گا تینو اگے ٹکرے نے مولوی اور ہون تینو ٹکرے گا نصیروں تین نصیر گولڑوی دا غلام آزا تینو اے نہیں کہنا کہ تو اعلان کر آزا تیرے بووے تے ان جون ہے جمیں آن دا حاکوں دے اسی علی حجویری دا لنگروی کھا دے خاجہ مہینو دن چشتی جمیری دا لنگروی کھا دا ہے اگر حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تینو آکے کہوے نا جی کتے دے مو چو چاگ نکلی یہ تے او دے چو میں نو کستوری دی خوشبو آ رہی سی اقبال کے اندر ویسے گالتے ناممکن ہیں لیکن مان لیں کہ کتے نے مو کھولے آتے چاگ نکلی چاگ نکلی تے اندرو کستوری دی خوشبو آ رہی سی ساپنے ہنجھ کر کے مو کھولے آتے اندرو مٹھا پانی آیا فرمایا مان لیں لیکن کوئی تنو اے آکے کہ مرزا جیل میاش کے رسول قدیبی دا مان لیں حضرات اگرامی قدر جھوٹا ہے یا قذاب ہے یا مکار ہے یا تجال ہے لوگوں کا اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے لوگوں کو سیدنا امیر محابیہ کی ذات قدر سے پرگشتہ کرنا چاہتا ہے حضرات اگرامی قدر دیکھ لیجئے میں آپ کو اللہ وجیل بصیرت یہ بات کہتا ہوں مرزا قلبی زلیل تھا مرزا آج بھی زلیل ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ زلیل و رسوا ہی رہے گا یہ مرزا جہلمی چھپاوا رافضی اہل سنت کا نباتہ ہونا ہوا یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھیکنے والے لوگ ہیں یہ اس کے بعد بھی کمبخت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتے اس کا مظر تو لوگوں کو اللو بنا رہے بیٹھ کے تو علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو مخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے تیرا کام یہی ہے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں کہیں کیڑے نکالنے والے آئے مر گئے حضرت جی پوچھتا کوئی نہیں ان کی قبروں پہ لیتھ پھینکنے والا بھی کوئی نہیں ہے مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میں چاہتا تھا کہ گلی گلی یہ چیز ڈسکس ہو کہ جناب رومنز اور پرشینز کے بعد اب جو ہے وہ مسلمز کی بھی امپائر کھڑی ہو رہی ہے تو وہ ہو گیا کامیاب ہو گیا کوئی دنیا کی مسجد نہیں بچی جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ ہوں ہمیں تو پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں ایون نپال میں میرے بارے میں جمع پڑھائے جا رہے ہیں والیوں کی طرف سے وہ کیوں پڑھا رہے ہیں اس لیے نہیں ان کی پبلک چینج ہو رہی ہے نپال بنگلہ دیش انڈیا پاکستان ریچیا یورپ امریکہ کوئی نہیں بچا اور یہ میڑ میڑ کر کے کوئی دنیا میں چینج نہیں آتی ہے چینج آئیے نا دیکھیں نا اگریسیب لی اسٹائل کے ساتھ آئے مین مین کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جو جدھر ہے وہی رہتا ہے اسی فرقے میں اور نیک ہو جاتا ہے عقیدہ نہیں اپنا چینج کرتا یہاں تو آپ دیکھیں تبدیلی نظر آ رہی ہے گلی گلی نظر آ رہی ہے انقلاب نظر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو میں اس پرپیگنڈے سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں میں نے ان کو کہا کہ جتنا مجھے چھیڑیں گے آپ کی کامیابی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا جنازہ آندہ تیس سالوں میں نکلنا ہے نا تو مجھے چھیڑنا چھوڑ دیں تو یہ پینتیس سال میں نکلے گا لیکن اگر مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ تیس سے داسی رہ جائیں گے پھر پیچھے کیونکہ میں تو پھر اس طرح ہی ریکٹ کروں گا آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہنا آمہ پھر مدسہ میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ دوں گا اور ان ٹاپکس کو اڈریس کرنا چھوڑ دوں گا نہیں آپ جتنا چھیڑیں گے کیونکہ میں نے تو تیہ کر دی ہے کہ میں تین سو دو ہوں چلتی پھر تھی ظاہرہ جب میں نے اپنے لئے یہ تیہ کر لیا ہے تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں توڑی منٹی ٹھوک کے جانا ہے ہاں اسے نہیں رکھو ویسے سے ٹھوک دیتی ہے اللہ فضل ایک انجینئر نے یا اس سے محتاج جملہ ہے ایک انجینئر کے ذریعے ایک ہزار سالہ انسانی تاریخ میں بنائے گئے فرقے صرف دس سال کے اندر کتے کی موت مرے ہیں صرف موت نہیں مرے کتے کی موت انہوں نے ایک ہزار سال کے اندر جو عزت اویل کی تھی نا دس سال میں اس سے زیادہ ذلت کمائی ہے جائیں ریکھیں جس طرح ان کے ساتھ ہو رہی ہے لوگ ان کے نام کتنے اتنا ناموں کے ساتھ لیتے تھے آگے لوگ کہہ رہے ہیں جناب میمز مان رہی ہیں اب ان کے اوپر انہی کچھ انہی ہے تو یہ چینج آئی ہے ہم نے پریٹیکلی ثابت کیا ہے کہ آپ نے اگر اس امت کو اس شخص کے قدموں تک پہچانا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے تو جن کی قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں نا ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا اور ان ساری باتوں پر میں صرف ان کی پبلی کو اٹریس کروں گا اور بڑے احترام کے ساتھ کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن جو کوالٹیز کتابوں میں آئی ہیں ان کے ساتھ نہیں اپنے نظریات کے ساتھ کہنے کو تو دیں سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں سلفی بھی کہتے ہیں ہنفی بھی کہتے ہیں دوبندی بھی کہتے ہیں بریل بھی کہتے ہیں کہنے کو تو دیں سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور یہ دنیا کوئی اور ہے میرے بھائی میکنم ہی بھی کہتے ہیں موسیقی